بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں نے بیوی کے حقوق پر چالیس حدیثیں آپ حضرات کو سنائی ہیں اللہ جللہ شانہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں خامد کے حقوق پر چالیس حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس کو توجہ سے بھی سنیں گے اور عمل کی بھی کوشش کریں گے میاں اور بیوی کے تعلق جوڑ اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں اسباق اتہائی اہم ہیں اس کا فیدہ انشاءاللہ نصر میاں بیوی بلکہ ان کی نصروں اور بچے اور بچوں کو بھی اس کا بہت نفع ہو پہلی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے انچی نہیں جاتی یعنی ذرا اوپر نہیں جاتی قبولیت کے لیے نمبر ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے اس کی نماز قبول نہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے اور نمبر دو اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نفرمانی کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کی نفرمانی سے بات نہ آ جائے یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ نماز جو سارے دین کا ستون ہے وہ نماز جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں آئے گا وہ نماز کے جس کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو بلا تشبیح یوں سمجھیں کہ اس کا سر میرے قدموں پر ہوتا ہے اور اللہ کی تجلی تو عرش معلہ پر ہے اسی لئے یہ حدیث ہے الصلاة و میراج المومنین نماز مومنین کی میراج ہے تو اس سے پتا چلا کہ اس نماز کو بچانے کے لئے ہمیں اپنے خمدوں کے بارے میں ان کی حقوق کی رعائد کرنی کتنی ضروری ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین